فائنری جی مشین جوہو گھر پہنچ چکی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ تایا جان نے جی اپنی پنیری جوہو کاشت کر دی ہے یہ پندرہ زیرو نائن ہے وہ سپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں کہ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں ابھی میں اور ابو جان جا رہے ہیں کنگرہ ٹاؤن کپڑے دونے والی مشین چاہیے پہلے والی جو ہماری مشین تین وہ خراب ہو گئی ہے توٹ گئی ہوئی ہے ابھی ہم نیو واشنگ مشین لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ گھر کے جو بورڈ ہیں بجلی کے وہ بھی ہمارے خراب ہو گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی لے کے آتے ہیں ٹاؤن تو ہمیں جانا پڑے گا اور دوسرا جی ماشاءاللہ بائیوں نے گاڑی کو دو گئن اچھی طرح تو چھاؤں میں کھڑا کر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں جانور نے پوٹی کر دی ہے عبداللہ بھائی آ رہے ہیں پانی لے کے تو اس کے ریڈی ایٹر میں بھی پانی ڈالنے والا ہے کافی دن ہو گئے ڈالا نہیں ہے تو یہ تھنڈا پانی جی ہم ڈالے لگے ہیں آپ نے دو ہی تھی کار ہاں جی میں نے تو بھائی سینڈ اس نے آن بھائی نو نے آپ نے الیکٹریشن والے بھائی کی دکان پہ آئے ہیں تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ والی شیٹس لیں بہت زبردست ہیں بٹن لاب جان کرنے کے لئے باچھو بھائی جان خلاب ہو نہیں ہے چلیں جی ابھی یہ فی الحال ہمارا بلد بنایا ہے چوبیس ہزار چھ سو بیس روپے مشین جواہو جی اپسی کی ہم نے لی ہے لیکن بھائی کے پاس نہیں ہے بھائی نے دوسری اپنی شاپ سے منگوانی ہے آن جی اب جی صحیح نے بوڑ ٹھیک نہیں ٹاؤن سے الیکٹریشن والے دکان پہ ہم گئے تھے تو بھائی کو ہم بول آئے تھے کہ مشین جواہو بھجھوا دینا مشین والا بھائی ابھی تک نہیں آیا دو گھنٹے پہلے میسج آیا تھا دکان والے بھائی کا کہ یہاں سے مشین میں نے بھیج دی ہے تو آپ ریسیو کالیں آگے سے میں ادھر کھڑا ہوں ویٹ کر رہا ہوں دو گھنٹے سے ٹائم اوپر ہو گیا ابھی مشین والا بھائی یہاں پر پہنچے ہی نہیں تو میں ان کو کال کر رہا ہوں لیکن ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں بھائی گھر میں ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی سپیڈ تھوڑی کم تھی اس وجہ سے میں ابھی تیسرے ویلج آ گیا ہوں ابھی مجھے حسنین بھائی کی کال آئی رہی تھی کہ رکشے والا بھائی آگے مشین لے کے میں نے کہا چلیں ان کو ان سے مشین لے اور ان کو بیج دیں میں آ جاتا ہوں پھر ابھی چل کے پھر انبوکسنگ کریں گی نئے والی مشین کی انشاءاللہ انشاءاللہ واس ابھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تیسرے ویلج آیا ہوں میں تو یہاں پہ سپیڈ ٹنہ ٹنہ ہے فائنری جی مشین جو گھر پہنچ چکی ہے اور ایک اور مسئلہ ہو گیا ہوا ہے میں بڑی مشکل سے تیسرے ویلج کے آتا اور کتنی دیر وہاں میں کھڑا رہا تقریباً 20 منٹ میں کھڑا رہا ویڈیو اپلوڈ کی لیکن گھر آیا ہوں گھر بھی میں نے میں نے کروم پہ ویڈیو اپلوڈ لگائی ہوئی تھی تو گھر میں تو وہ ہی لگائی ہوئی تھی یہاں پہ نہیں ہوئی میں وہاں پہ یوٹیوب پہ لگا گیا ہے ویڈیو وہاں پہ ہو گئی اب گھر آگے میں نے جو کروم پہ لگائی ہوئی تھی وہ ڈلیٹ کرنے ہی تھی میں وہ ڈلیٹ کرنے لگا اور گلتی سے دوسری والی ہو گئی جو اپلوڈ کر کے آئے ہوں ابھی اس کا بھی ٹائٹل تھم نیل لگانا تھا وہ نہیں لگایا ہوا تھا دونوں میں فرق نہیں تھا ایک جیسی تھی تو ایک ڈلیٹ کر دی بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ دوسری ہو گئی ہے ابھی آج پھر سے ولاگ نہیں آئے گا کل آئے گا انشاءاللہ کیونکہ ابھی ٹائم لگ جانے ٹائم بھی کافی ہو گیا ابھی مشین کی انباکسنگ کرتے ہیں اپنی ہے صحیح جی اپسی کی ہے چلے جی آجیب بلوڑی بہن لے یار ایک ہے آلا بھرے یہ بار بڑی مشین ہے چیک کرو شلے جی بلوڑی چوکلے ماشاءاللہ جی اپسی کمپنی کی ہے یہ مشین یہ اکیلی صرف دونے والی ہے سکھانے والی بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے وہ بھی ابھی نئی ہے جو ابھی خراب ہوئی ہے اس میں وہ سکھاتی بھی تھی ساتھ اور کپڑے بھی دوتی تھی میں کوشش کر رہا تھا کہ اٹومیٹک جو مشین ان وہ لے کے آتے ہیں لیکن ہمارے کپڑے جو ہے وہ زیادہ گندے ہوتے ہیں کیونکہ داغ ہوتے ہیں مٹی کے جو اٹومیٹک مشین ہوتی ہیں جو داغ ہیں وہ نہیں اس سے صاف ہوتے ہیں اس میں ذرا یہ ہے کہ کپڑے دھو کے پھر باہر نکال اس کو جہاں پہ داغ لگے ہوئے ہیں وہ اتار کے لیتا سے پھر سکھانے کے لیے داغ دے ہیں پسندہ آئی ہے صحیح ہے صحیح ہے چیکر دیکھو میری تھی نہیں گیا ابھی جی میں ریڈی ہو چکا ہوں ابو جان بھی ریڈی ہو چکے ہیں امی جان بھی ریڈی ہو چکی ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں سیال پورٹ اپنے ہونے والے سسرال میں امی جان کہہ رہی تھے کہ آگے عید آ رہی ہے تو چکر لگانا ہے ابھی ان کی طرف جا رہے ہیں میں ہی ساتھ لے کے جاؤں گا کیونکہ گاڑی ڈرائیو کرنی مجھے آتی ہے حسنین بھائی کو ابھی آتی ہے چلانی لیکن اتنی اچھی نہیں ہے اس وجہ سے اس کا حسنین بھائی کا لائسنس بھی نہیں ہے اس لئے مجھے مجبوری میں مجھے لے کے جانا پڑے گا ابھی میں جاؤں گا امی جان کو اور ابھی جان کو ساتھ لے گی اور اس کے علاوہ پھر محمود جان کے گھر جانا ہے محمود جان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو ان کا بھی پتہ کرنا ہے گھر میں دو ہی بندے ہیں سمیلہ بھائی اور عبداللہ بھائی حسنین بھائی اور چھوٹی سسٹر گئے ہوئے ہیں ان کا پریکٹیکل تھا شاید پریکٹیکل کا پیپر تھا وہ دینے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی آ جانا ہے ایک دو گھنٹے تک فیلحال ابھی جواب ہے سمیلہ بھائی اور عبداللہ بھائی گھر میں ہیں ابھی ہم نکلتے ہیں آن جی سمیلہ بھائی ریزلٹ کابان ہے ریزلٹ بہت دیرہ بھی کتنی دیرہ ابھی دو مین ہے دو مین ہے چلیں جی ابھی تبھی سکون سے بیٹے ہوئے ہیں ان کا کام ہے جی ڈیلی کرکٹ کھیلنی پاس ہمارے کھیت میں پچھ بنائی ہوئی ہے ہمارے چھچو جان کے بیٹے نا سارا دن ادھر رہتے ہیں جی ایسے گھومتے رہتے ہیں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں دولہ بھائی تو ہی بھی کھیل دے ہو کرکٹ کیوں یا تھیل نہیں کرتا تھا یا کھیلا کرو ان کے ساتھ دولہ بھائی ہمارے چھکا لگائیں گے اچھا شکا لگائیں گے چلیں جی باپسی آتے ہیں پھر اگر ٹائم ہوا ہے نہیں تو کھل شلیں جی سمیلا بھائی کا چیلنج ہوگی عبداللہ بھائی سے چھکا لگائیں گے سو ارپیہ سو ارپیہ پھر عبداللہ بھائی دیں گے ٹھیک ہے جی گاڑی کو جی دھو کے چھاؤں میں کھڑا کیا ہوا ہے تو ابھی یہ بیک جو ہماری پھپو جان کی بیٹی آئی ہوئی ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی سیالکورن تو ابھی ان کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ ان کا سمان ہے تو یہ بھی سیالکورن تک ہم لے کے جائیں گے آگے وہ لے جائیں گی تو یہ فلاحال ابھی سیالکورن تک لے کے جانا ہے عبداللہ بھائی چھکے رکھو بیٹی سدھیاں سدھیاں چھوکے بیچ رکھنا ہے کیونکہ ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے چھکلو گے عبداللہ بھائی آہو ایسا نہیں تھلے نو تھلے نو اگلی سیار تھلے نو اوی یار اے ٹھیک ہے سدھا سدھا تھلے جان دے اور دوسرا بھی رکھ بیٹی ٹھیک ہو گیا جان دے ہو چلیں جی ٹھیک عبداللہ بھائی الحمدللہ جی ہمارا سفر جاری ہے تقریباً گھنٹے ڈیڑھ کا سفر ہے ٹرافک نہ ہو تو پھر گھنٹے کا پھر گھنٹے کا اگر ٹرافک ملے تو پھر ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے اور راستے میں جاتے ہوئے جی مٹھائی لینی ہے ہم نے اور ساتھ فروٹ لینا ہے کیوں کہیں ہوں نا لے سسرال جا رہے ہیں دہاتے بندہ کیوں آپ جی ہاں 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 اب جی آج تریق فائنل آپ جی لے آگے آنی ہے فائنل تریق آہ وہ نا دا سنہ بھی ارنی تریق نویں بیاہ کرنا ہے مینہ دا سماغے نا ہاں مینہ دا سماغے نا آہ پھر اگوہ حساس داتا نا ایمن آباد برفی شاو پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم نے تین کلو برفی کروائی ہے اور ان کا ریڈ جو وہ فکس ہے جی تیرہ سو روپے کلو جی اور کافی زیادہ ہمارے ایریے میں مشہور ہوئی ہے جی ایمن آباد برفی اب بجانے چیک کی ہم اٹھائی سیب جی یہ دیکھتی ہے یہ فروٹ بھی ہم نے لے لیا ہے یہ کیلہ لے لیا ہے اور یہ ساتھ کچھ عام لے لیے ہیں جی جالکوٹ ہم پہنچکے ہیں ابھی تقریباً پانچ یا دس منٹ کا سفر ہے باستر داریکٹ ہم جی سسرال جائیں گے کتنا عجیب لگ رہا ہے میں خود ہی گرمالوں کو لے کے جی اپنے سسرال جا رہا ابھی ہوئے نہیں ہیں لیکن خود ہی لے کے جا رہا پہنچ گئے ہیں جی اپنے ہونے والے سسرال میں امی جان اور ابو جان چڑے گئے ہیں تو میں نے ان کو بیجا میں نے کہا ان کو کہیے گا کہ وہ گاڑی میں ہی ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں گاڑی میں ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے چلیں جی اپنے ہونے والے سسرال سے ہم ہو آئے ہیں ابھی ابو جان پھر سے کیلہ لے گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے مامو جان کے گھر اپنے ہونے والے سسرال میں تو ہم عید دینے کے لیے آئے تھے کیونکہ آگے بڑی عید آ رہی ہے تو سات عید بھی دینی تھی اور امی جان نے ملنا بھی تھا اور ابھی ادھر سے ہو لی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں مامو جان کے ہاں میں لڑکی والوں کے گھر نہیں گیا تھا میں باہر ہی کھڑا تھا میں ویسے ہی امی جان کو ابو جان کو اتار کے تو باہر سے آگے میں نے الکا بھلکا سا کھایا تھا پھر میں چلا گیا ابھی مامو جان کے ہاں جا رہے ہیں یہ رہی جی اپنی حویلی کچھ دنوں تک جی انشاءاللہ یہاں پہ بینس آنے والی ہے عید آگئی ہے تو ہم گے ہوئے تھے بیل لینے کے لیے تو کمر بھائی سے ایک دو دن میں ہم بیل خرید لیں گے اپنا قربانی کے لیے تو زین بھائی بھی اپنا بیل لے کے آئے تھے تو میں نے بھی جو بیل ایک تو پسند کیا تھا لیکن جتنے بھی ہمارے گھر والے ہیں سارے جائیں گے اپنی فیملی میمبر سارے جائیں گے کوئی جو بھی ان کو پسند آئے گا وہ فائنل کر لیں گے ان کا ریٹ کر لیں گے اس کا تو ابھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں ہم جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بینس جی عید کے فوری بات جی ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی بینس لے لیں گے اس طرح تو لے گی رہنی ہے کمر بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہم نے چارہ کاشت کی ہے وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہو جائیں تو پھر بینس لے رہیں گے عید گزر جائے گی عید کے بعد تھوڑی سسنی مل جائیں گی عید سے پہلے تھوڑی مہنگی ملیں گی اس وجہ سے عید گزار لیتے ہیں پھر بعد میں لے رہیں گی ہو سکتا ہے کہ ہم بینس بھی لینے کے لیے منڈی جائیں وہاں سے خرید کے لے کے آئیں ابھی میں آپ کو جو چارہ ہم نے اس میں کاشت کیا تھا وہ دیکھاتا ہوں دیکھتے ہیں کتنا کتنا بڑا ہوگا ہے یہ ہے جی ماشاءاللہ وہ کھیت اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ چارہ نکلنا شروع ہو گئے ابھی ان کو تھوڑے دنوں تک پانی لگائیں گے پھر صحیح بڑا ہو جائے گا دیکھیں جی ماشاءاللہ تایا جان نے جی اپنی پنیری جوہو کاشت کر دی ہے یہ پندرہ زیرو نائن ہے وہ سپر ہے ایسے ہی ہے اور یہ جو کھیت تیار کیا ہے یہ ہمارے چاچو جان کے بیٹے ہیں انہوں نے تیار کیا ہے یہاں پہ انہوں نے پنیری کاشت کرنی ہے ہم نے اس طفح پنیری جو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پنیری کاشت نہ کریں ہم جی اپنی جو چاول کی فصل ہیں وہ ہم مشین کے ساتھ لگوائیں گے تو جب مشین سے لگوانی ہے تو پنیری بھی وہ ہی بھائی کاشت کریں گے جن سے ہم نے لگوانی ہے تو پندرہ تریک کو وہ ہمارے ایریے میں آئیں گے بھائی پنیری کاشت کرنے کے لیے اپنی پنیری اس طفح ہم کاشت نہیں کریں گے جس دن وہ بھائی آئیں گے پنیری کاشت کرنے کے لیے اس دن جی میں انشاءاللہ انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا ضرور ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے پنیری کاشت کرتے ہیں تو خیر جی آج کا ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ہیں کی نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ اب درہمان بھائی جا رہے ہیں پنیری کاشت کر رہے ہیں یہ اپنی یہ پنیری لے کے جا رہا ہے جس خید میں تایا جانے پانی لگایا ہوئے ہیں اس میں یہ اپنیری کاشتیاں نہیں ہے